اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیسے ہیں سب آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو ایک فرائیڈ رائس یہ میری اپنی ریسیپی ہے اور یہ بہت امدہ اور شاندار بنتے ہیں آپ بھی بنا کے ٹرائی کر سکتے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کے آنینس لیا ہے اس کو تھوڑا سا بران کیا ہے پھر یہ میں نے فروزن اس میں بون لیس چکن ڈال دیئے ابھی میں تھوڑا سا اس میں ڈکوں گی لسن ادر کا پیس چلا گیا اور تھوڑا سا ڈک کے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور یہ فریش ٹرماتو ایک فریش ٹرماتو میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ لوگ سنائے آپ لوگ سب کیسے ہیں الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک تھاک مزے میں اور اس میں ویجی ٹیبل سب میں ڈالوں گی ابھی میں نے ڈالا ہے اس میں نمک اور اس کو تھوڑا سا بون لیں گے تاکہ جو چکن جو تھا فروزن تھا تاکہ وہ صحیح سے کھل جائے اور یہ میں اس میں دو تین بڑے پٹاٹوز ڈالے ہیں یہ پروپر میل بھی ہے بہت اچھا اور امدہ بنتا ہے اور جٹ پٹ اگر میں اس وقت ویڈیو نہ بناتی تو یہ میرے پندرہ منٹ میں میری یہ ریسی بھی بن جاتی تو یہ بہت امدہ بنتا ہے ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ سنائے آپ لوگ کیسے ہیں اور آج میں نے سوچا کہ یہ بنا لیتی ہوں یہ جٹ پٹ بننے والی اور بچی ویڈیز بھی کھا لیں گے گاجر گئی اس میں کیپسی کم شملہ میرچ اور گرین چیلی یہ میں اس میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال دیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور چکن کیوب اور چکن ویڈیز جو ایک پاوڈر آتا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے کھلے ہوئے بریانی اللہم دلیلہ تیار ہو گئی ہے چائنی فرائیڈ رائیس کی طرح اس میں تھوڑا سا سویا سو سرکہ بھی میں نے ڈالیا بلکل اس کے ذائقہ چائنیس کی طرح ہی آتا ہے لیکن چائنیس میں ہم بوائل ڈالتے ہیں اس میں خودی پھولاؤ کی طرح بن جاتے ہیں اور یہ میں اس کے لئے ایک بھی بنائے ہیں تاکہ یہ اس کو پر میں صرف کر سکو یہ میں اس کے لئے یہ جو اتنا اچھے اس کا آملیٹ بن گیا ہے اس میں ایک چمچ پانی ڈال دیں تو یہ بہت اچھا اور بھی امدہ بن جاتا ہے ڈی شاؤٹنگ کرتے وقت کی جو ویڈیو یہ وہ مصرمیس ہو گئی ہے اور یہ میں نے بنائے ہیں چولے چاٹ تھوڑا سا پیاس میں دو تین چمچ آئل ڈال کی اس کو بھون لیا اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا مسالے کے اندر تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے یہ اس میں میں نے چٹنی یہ میری اپنی بنائی ہوئی چٹنی ہے یہ دھئی جو ظاہریں ہم دھئی والے کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن میں اس میں دھئی والے نہیں بنا رہی ہیں پاپڑی کے ساتھ بنے گی یہ بلکل سمپل یہ میں نے کیچپ کے ساتھ ہرہ مسالے کی جو میں نے دھنیا پودینہ اور گرین چیلی کو پیس کے نا کیچپ کے ساتھ مکس کر دیا تو یہ بہت اچھا ایک بہت زبردست قسم کا ذائقہ آتا ہے تو یہ میں نے بنا لیے اور یہ بھی میری اپنی ریسپیس کے ساتھ ہی ہیں میں نے کوئی میری اپنی ٹرائی ڈیسٹی ڈیسپیس ہیں اور یہ اس پہ یوگرٹ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں پاپڑی بھی بنا لوں گی اور یہ ہے میری کھانے کا فائنل لک پلیز آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اسلام